ناسا کے مطابق اگر ہمیں دھرتی کی طرح بڑھتے کسی ویناسکاری اسٹرائیڈ کے بارے میں چھ مہینے پہلے بھی پتا چل جاتا ہے تب بھی ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے کیونکہ موجودہ سمیں میں ہمارے پاس ایسی ٹیکنولوجی نہیں ہے جو کسی جائنٹ اسٹرائیڈ کو اس کی ڈائریکشن سے ہلا سکے جب بھی کسی اسٹرائیڈ کی دھرتی کے قریب سے گجرنے کی خبر آتی ہے تب اس کو لے کر ہر کسی کے مند میں صرف دو ہی سوال آتے ہیں پہلا یہ کہ اس کا ہماری دھرتی سے ٹکرانے کی کوئی چانسز ہے یا نہیں دوسرا اگر یہ گلتی سے پرتوی سے ٹکرا جاتا ہے تب یہ ہمارے لئے کتنا خطرناک ہوگا ویسے اگر دیکھا جائے ہماری دھرتی سے بہت سے اسٹرائیڈ ٹکراتے ہیں لیکن ان کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ یہ دھرتی پر اپنا کوئی بڑا ایمپیکٹ نہیں چھوڑتا جس وجہ سے ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا زیادہ تر سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ آج سے ساڑھے چھہ سو کروڑ سال پہلے ایک بڑا چکسنو اسٹرائیڈ ہی دھرتی پر ڈائناسور کے ویلوپتی کا کارڈ بنا تھا دھرتی پر اس کے ایمپیکٹ کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ٹکراتے ٹائم اس سے قریب ایک بلین سے بھی زیادہ ایٹم بم کی انرجی ریلیز ہوئی تھی جس سے نہ صرف دھرتی پر ڈائناسورس کو ختم کیا بلکہ دھرتی پر 180 کلومیٹر جتنا بڑا گڑھا بھی بنا دیا سال 2013 میں رسیہ کے یوریل ماؤنٹین پر ایک میڈی سور ہوا جس کے دوران اسپیس سے آئی پتھر دھرتی کے ایٹموسفیر میں جل رہا تھا جس کا ڈائمیٹر 18 میٹر کا تھا جو اتنی زیادہ فورس کے ساتھ ایکسپورڈ ہوا کی ایک ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو چوٹ لگ گئی اور اس نے ایک سوپر سونک بوم بھی کریئٹ کیا جس کی وجہ سے وہاں کی کئی سارے بیلڈنگز کی کھڑکیوں کے کانچ ٹوٹ گئے اس کے بعد مانا گیا کہ کم سے کم بیس میٹر کا ایسٹروائیٹ ہم انسانوں کے لیے جان لے وہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھویسے میں کوئی ایسٹروائیٹ پر ٹھویت سے ٹکرا سکتا ہے اپنی رائے کمنٹ میں جرور بتائیں اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تھانکس فور واشنگ